ملو جی تو ویلکم بیگ ہو گیا سب کا جیٹی اے فائف کے ایندھر اپیسوڈ کے اندر چلیے گائز ہم اپنی آج کی گیم پلے کو شروع کرتے ہیں تو فائنلی گائز لاسٹ پار کے اندر جو ہے میں جے نوروس کا کڑم چوچا تھا لگا کر اپنے گھر واپس آ چکا تھا تو ٹھیک ہے گائز اس کا سر پھٹنے کے بعد جو ہے نا میں نے لیسنر کو کال کی تھی اور اس کو ساری باتوں کا بتا دیا تھا کہ یار لیسنر یہ تم نے میرے سے کون سا کام کروایا ہے تو اس نے کہا ہے کہ یار یہ کام کرنا ہی پڑنا تھا تو گائز لاسٹر نے کہا ہے کہ اس کو مروانے کا مقصد یہی تھا جین اور اس کو کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ اپنے موبائل کے اندر جو ہے وہ سوکٹوئر میرا انسٹال کروا دو مجھے بھی تھوڑا سا منافع ہو جائے گا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تو اسی وجہ سے میں نے جین اور اس کو جو ہے یہاں سے کلام جوٹھا لگا دیا تھا تو فائنلی فائنلی گائز میں جو ہے اب جانے لگا ہوں اگین لاسٹر کے پاس جا کر دیکھتا ہوں کہ لاسٹر بھائی کے پاس جو ہے میرے لیے کون سا مشن موجود ہے اور اب میں آپ کو جا کر ملتا ہوں لاسٹر چچو کے پاس لیکن لاسٹر کے پاس جانے سے پہلے آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے آپ گیس کریں کہ وہ سرپرائز کیا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو گیم پلے کو تھوڑا سا اور دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہاں پر جو ہے کون سا سرپرائز ہونے والا ہے تو سرپرائز لینے کے لیے مجھے جانا ہوگا پیچھے پیچھے سے جاتا ہوں میں تھوڑا سا ہی قریب ہے تھوڑا سا ہی ہے یہاں سے راستہ اور میرے گھر کے یہ سرپرائز بہت زیادہ قریب ہے تو ٹھیک ہے گائز میں میں اب نکل چکا ہوں بڑی تیزوں سے وہاں پر جانے کے لیے اینڈ اینڈ ہے اوپے بھائی صاحب کیا زور سے میری گاڑی بجی ہے درختوں کے اندر اینڈ گاری کا جو ہے وہ نقصان کافی ہو چکا ہے گائز اب بے بچی 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 تیری میں آگی ناکی ساکا ماروں کچھو گڑے گلاد تو فائنلی سے آپ کا بھائی جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکا ہے میں اپنی گاری کو جو ہے وہ یہاں پر پارک کر دیتا ہوں گاری سے باہر آتا ہوں اور سرپرائز یہ تھا کہ یہاں پر آ کر مجھے جو ہے وہ پانس بان کی شعب سے ایک ڈریس لینا ہوگا یعنی کہ تھری پی سوٹ جو ہے وہ مجھے ویئر کرنا ہوگا اس کو لینے کے بعد جو ہے نا آپ کا بھائی کوئی اور مشن کروا سکتا ہے اب تو تو فائنلی گائز میں نے جو ہے وہ چھ ہزار ڈالر کا یہ بھلا سوٹ بھائی کر لیا ہے اور اب میرے پاس جو ہے اکاؤنٹ میں ٹوٹل آٹھ سو بیس ڈالر رہ چکے ہیں اور میرے پاس اپنی سپورٹس کار کے اندر پیٹرول ڈالوانے کے بھی پیسے نہیں ہیں تو اسی لیے مجھے جلدی سے جانا ہوگا لیسٹر کے پاس جیسے لیسٹر بھائی مجھے مشن دیں گے نا تو میں اس مشن کو کلیر کر کے بہت زیادہ پیسے لوں گا تو یہاں سے جو ہے نا چاچو لیسٹر کا اپارٹمنٹ بہت زیادہ قریب ہے تو فائنلی میں چاچو لیسٹر کے اپارٹمنٹ کی طرف تو نکل آیا ہوں تو گائز کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کون سا والا مشن ہونے والا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو کائنڈلی جلدی سے جلدی سے بتا بھائی تیری بھائی صاحب گاڑی نے میری نے کیا سٹنٹ مارا ہے گائز ابے بھائی صاحب بھائی صاحب تو فائنلی گائز آپ کا بھائی جو ہے وہ چاچو لیسٹر کے اپارٹمنٹ کے پاس تو پہنچ چکا ہے ابے ادھر سے نہیں ادھر سے نہیں ادھر سے نہیں کچھو گڑے کی لا تو عبے آل رائٹ گائز گاڑی میری بہت زور سے بجی ہے اور پیچھے بھی نہیں جا رہی ایڈانڈ نو وائی ٹائر کو پر چل گئی تھی اسی وجہ سے اور فائنلی آپ کا بھائی یہاں پر آ جاتا ہے اور ٹائم آ چکا ہے گاڑی کو یہاں پر کھڑی کرنے کا اور کھڑی کرنے کے بعد جو ہے نا میں اس اپارٹمنٹ کے اندر گسنے جا رہا ہوں تو عال رائٹ آپ کا بھائی جو ہے ایرنیل بروز کے اندر آ چکا ہے جو کہ اپارٹمنٹ ہے لیسٹر کا لیسٹر ہمارا یہاں پر ویٹ کر رہا تھا تو فائنلی لیسٹر کے آفیس کے اندر مجھے جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر کون سا مشن میرے لیے موجود ہے کس بندے کی میرے ہاتھوں جو ہے اب دیتھ رائیڈنگ ہونے والی ہے وہ پتہ نہیں کیا بتا رہا ہے سن لیتا ہوں ان کی بات کو میں اوکے اوکے ٹھیک ہے اوکے اس نے کہا ہے کہ میں نے وہی بات آ چکی ہے گائیز اس نے کہا ہے کہ مارٹن مدرازوں جو ہے نا اس کو کڑا امزجٹھا لگانا ہوگا میری جو بیوی ہے نا وہ ہوکی والے کے ساتھ خراب تھی میں نے مارٹن مدرازوں کی گلفرنڈ کا گھر جو تھا وہ گرا دیا تھا وہ میرے پیچھے لگ چکا تھا تو میں جو ہے اپنے لیے ہیلپ لینے آیا ہوں لیسٹر سے نہ کہ میں ہیل لیسٹر کا مشن کرنے آیا ہوں لیکن 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 یہاں پر گائم کے اندر لیکن یہاں پر جو ہے گیم کے اندر تھوڑا سا ٹوئسٹ تو آئے گا ہی آئے گا کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا ہی جو کہ ہمیں دیکھنے کے لیے نہیں ملا ہوگا پہلے تو یہی مشن جو ہے اب مجھے یہاں سے کرنا ہوگا لیسٹر جو ہے مجھے باہر لے کر آ چکا ہے یہ مجھے باہر کیوں لے کر آیا ہے کیا مجھے اس کو کہیں پر اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا تو جی ہاں گائز مجھے جو ہے لگتا ہے اس کی گاڑی میں بیٹھنا ہوگا اور کسی بندے سے ملنا ہوگا اور میں جو ہے اپنی گاڑی کو مس کروں گا تھوڑا سا ویٹ کر جانے من میں تجھے ابھی لے کر جاتا ہوں یہاں سے تو آل رائیٹ گائز آپ کا جو بھائی ہے نا گو ٹو در رڈر فور ہل تیل یہ لیسٹر کے ڈیرنیل بروز کے پارٹمنٹ سے تو نکل آیا ہے اور یہ آڈی ہے لیکن آڈی چلانے میں بھی اتنا مزا نہیں آ رہا جتنا مجھے سپورٹس کار چلانے میں آ رہا تھا میں نے اس کو لیسٹر کو بتایا ہے کہ یار میرے پاس جو ہے نا وہ پٹرول ڈالوانے کے بھی پیسے نہیں ہیں مہربانی ہوگی کہ تم جو ہے نا اپنی ہی گاڑی نکال لو تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم میری ہی آڈی میں چلو اور جلدی سے روک فیلڈ کے پاس جانے دو گاڑی کو اور جا کر جو ہے نا تو گائز نکلتا ہوں اب میں اس لوکیشن کے لیے جو کہ روک فیلڈ ہے تو چلیے گائز میں آپ کو وہاں پر جا کر صرف اور صرف دو منٹ میں ملتا ہوں تو آل رائٹ آپ کا بھائی جو ہے اس روک فیلڈ پلازے کے پاس پہنچ چکا ہے اور اب دیکھتا ہوں کہ یہاں پر مجھے کیا کرنا ہوگا گائز آل رائٹ آل رائٹ آل رائٹ آل رائٹ آل رائٹ گائز آل رائٹ گائز تو میں اپنی گاڑی کو جا ہے وہ یہاں پر دستی دستی سے پا کروا دیتا ہوں گاڑی سے باہر آ چکا ہوں اس نے کہا ہے کہ جلدی سے جاؤ جیولیری والی شو پر ای اینٹر گلاس کیمرہ ہیڈن آل رائٹ گائز تو یہ والا پارٹ جو تھا یہ یہی تھا کہ مجھے جو ہے نا وہ گلاس اینٹر کرنا ہوگا ٹھیک ہے اوکے 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 آل رائٹ آل رائٹ آل رائٹ آل رائٹ تو میں جو ہے نا اس نے کہا ہے کہ اس کے باہر سے پچرز نہیں لینی اس شوپ کے اندر جاؤ تو اس شوپ کے اندر جانے کے بعد جو ہے نا یہاں پر بھی ہمیں جو ہے نا گائز چورانی ہوں گی چیزیں آپ کے بھائی کی یہ قدر کر رہے ہیں اوکے اس نے کہا ہے کہ یہ شوٹ جو ہے یہ یونز الیس ہے یہاں پر آ کر میں گلاسی لگاتا ہوں اوکے اوکے میں اس لڑکی سے جو باز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کو کہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ چیزیں چاہیے بہت خوبصورت اپنی وائف کے لیے ایک اچھا سا جیولری کا ڈیزائن والا بہت ہی اچھا نیکلس چاہیے تو اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں نیکلس میں دے دیتی ہوں لیکن میری شوپ پر جو ہے وینگیلیسیو کے پاس بہت بہت مہنگی ڈائیمنڈ والے پر موجود ہیں وہ لوکٹس تو ٹھیک ہے گائز اس نے کہا ہے کہ پینڈڈ سٹارٹڈ ٹویلو ہنڈرڈ ٹویلو تھاؤزن ڈالر تو میرے پاس ابھی تینے پیسے موجود نہیں ہیں تو میرا جو مین کام ہے نا اس کے اندر گھسنے کا یہی ہے کہ میں جو ہے پیچرز بنا سکوں گی جولریٹی شوپ کی اینڈ اوکے یہاں پر جو ہے اچھی اچھی رنگز بھی موجود ہے جو کہ میں اپنی وائف کے اس انگلی میں پہنانے کے لیے آیا ہوں تو ٹھیک ہے میں جو ہے اس لڑکی سے کمپلیٹ بات کر لی ہے اینڈ فائنلی اب ٹائم آ چکا ہے یہاں سے نکلنے کا اوکے تو گائز اس نے کہا ہے کہ جلدی سے آپ گاڑی کے اندر آ جاؤ میں نے جو ہے ساری کی ساری پچرز بنا کر اس کو دے دی ہیں اور یہ بندہ دیکھیں کتنے ہی ہماری عزت کر رہا ہے اور اس نے کتنی زیادہ اچھے طریقے سے ہمارے لیے دور کو اپن کیا ہے اور کسی کو شک نہ ہو جائے اسی وجہ سے مجھے یہاں سے باغنا نہیں ہے آرام رام سے جانا ہوگا لیکن اب جو ہے میں نکلتا ہوں اس نے کہا ہے کہ جلدی جلدی سے گاڑی کے اندر آ جاؤ لیسٹر نے ہمیں جو ہے وہ یہاں سے نکلنا ہوگا یہاں پر بی بی سموکنگ کر رہی ہے اور فائنلی آپ کا بھائی گاڑی کے اندر بیٹھتا ہے اور یہاں سے نکلنے کی پوری پوری تک جاری کرتا ہے فائنڈ اینڈ اپشنز اسیس ٹو دا روفٹوپ تو مجھے جو ہے نا یہاں سے ڈونڈ رہا ہوگا کہ بیک سائیڈ سے روفٹوپ کے اوپر کونسی جگہ جاتی ہے تو گائز کیا کہتے ہو آپ کو پتا ہے کہاں سے ہمیں روفٹوپ کے اوپر جانے جائے یہ کتنی خوبصورت گاری ہے یہ جو ہے نا سم کنسٹریکشن یہاں پر موجود ہے گائز آل رائیڈ میں جو یہاں پر اپنی گاری کو لگا جاتا ہوں گوٹ ٹو دا روفٹوپ مجھے جو ہے روفٹوپ کے اوپر جانا ہوگا آپ کسی نہ کسی حال کے ساتھ تو فائنلی یہاں پر جو ہے سیڈیاں دی گئی ہیں اینڈ میں جو ہے یہاں سے اوپر جانے کی تیاری کر رہا ہوں یہاں پر بندہ موجود ہے یا نہیں یہاں پر گائز کوئی بندہ بھی موجود نہیں ہے اینڈ فائنلی آپ کا بائی جو ہے یہاں سے ہوتا 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 اوپر کی طرف جا رہا ہے یہاں پر سیڈیاں لگائی گئی ہیں اور کنسٹریکشن کا کام بہت کچھتی کیا جا رہا ہے تو آل رائٹ آل رائٹ میں یہاں سے آتا ہوں باہر کی طرف باہر کی طرف آنے کے بعد یہاں پر آ جاتا ہوں اینڈ مجھے جانا ہوگا اوپر کی طرف اس نے کہا ہے کہ مجھے جلدی جلدی وینڈ سکرین کے بارے میں دیکھ کر بتاؤ کہ کہاں پر ہے وہ وینڈ سکرین اور کیسے یہاں پر ائر کا نظام لگا ہوا ہے کیسے یہاں سے ائر آتی جاتی ہے باہر کی طرف تو چلو 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 آپ کا بھائی جو ہے وہ یہاں اوپر کی طرف آ جاتا ہے آنے کے بعد جو ہے میں اس کے اوپر بھی چڑ جاتا ہوں اسی ڈکٹ کے پاس آ جاتا ہوں انٹر گلاس کرتا ہوں یہاں سے اس نے کہا ہے کہ وینٹس کی جو ہے وہ پچرز لے لو اور پچرز لینے کے بعد جو ہے گاڑی میں آ کر بیٹھ جاؤ تو فائنلی سے آپ کا بھائی جو ہے وہ یہی سے چھلانگ لگا دے گا اب بچی 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 اے کڑا مچو چا تھا ہو چکا ہے گائی بہت ہی زوروں سے میں نیچے بجا ہوں شورٹ کٹ رستے سے جانے کا کوئی نہ کوئی نقصان تو ہونا تھا نا تو میں نے جو ہے اس ڈکٹ کی پچرز بھی بنا لی ہیں اور وہ بھی سینڈ کر دی ہیں لیسٹر کو اور ان پچرز کو بنانے کے بعد اس نے کہا ہے کہ جلدی سے آ کر گاڑی میں بیٹھو اب پتہ نہیں اس کا کیا پروگرام ہے جونیل شوپ کو لوٹنے کا اس کا پروگرام ہے یا پتہ نہیں کون سا اس کا پروگرام ہے مجھے نہیں پتہ اس نے کہا ہے کہ چلو اب مجھے گارمنٹ فیکٹری کے پاس ہی جا کر اتار دو تو ٹھیک ہے میں جو ہے نا لیسٹر کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں اور لے کر اس کو جاتا ہوں وہاں پر اور جا کر جو ہے اس کو اتار دوں گا اسی فیکٹری کے اندر جہاں سے میں اس کو لے کر یہاں پر آیا تھا فائنلی گائیز اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ لیسٹر بھئیہ کیا کہتے ہیں ہمیں کیا ہمیں اس جونیلی شوپ کو جو ہے وہ لوٹنا ہوگا لیکن لوٹنے کے لیے میرے پاس نہ تو کوئی ہتھیار ہے اور نہ کوئی ایسی ویسی چیز ہے تو فائنلی گائیز میں یہاں پر تو آ چکا ہوں جہاں پر فیبرکس کی فیکٹری موجود ہے اور میری گاڑی وہیں پر ابھی تک موجود ہے گائیز میں اپنی پیاری سی گاڑی کو یہاں سے لے کر جاؤں گا ڈیرنل بروز پر آ کر میں نے جو ہے اس کو اتار دیا یہاں پر ایک بندی موجود ہے دے آردہ فوٹو اور اس نے جو ہے اس بندی نے فوٹو ہمیں نکال کر دے دی ہیں لیکن 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 یہ ایک کس چیز کا بلو پرنٹ لگا ہوا ہے کہیں یہاں اسی جیولیلی سٹور کا نہیں اب یہ تو جیولیلی سٹور کو آل ریڈی سے دیکھ رہا تھا ہر چیز کو اور اس کو لوٹنے کی پہلے سے ہی تیاری کر رہا تھا یہ لیسٹر تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے سے یہ چوری والا کام بھی کروائے گا لیکن اب ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے لو سینٹوز کا سب سے بڑا چور ڈکیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا بننا ہوگا اسی وجہ سے میری جان چھوٹے گی نہیں تو میری جان نہیں چھوٹے گی اس بندے سے جو کہ میرے پیچھے لگ چکا ہے جس کی گرل فرنڈ کا میں نے گر گرا دیا تھا آل رائٹ یہ ساری فوٹوز یہاں پر لگ چکی ہیں کریو میمبر مجھے سلیکٹ کرنا ہوگا جیولیلی سٹور کے کیمراز کے بارے میں بتا رہا ہے وہ نیکلس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ وہاں نیکلس ہے یہ جولیلی سٹور ہے یہ اس کی انٹرنس ہے یہ اس کا گیس سسٹم ہے یہاں سے ہر کوئی اندر آتا ہے بیٹ جاتا ہے وہ کیمرہ لگا ہوئے وہاں پر سینسر لگا ہوئا ہے اور وہاں پر جو ہے اس کا ایکزٹ دور ہے جو کہ ایمٹنسی ایکزٹ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں گائز آئی فائنڈ کی مجھ سے سیٹلائٹ شوٹ لیا گیا ہے اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ میں جو ہے نا وہ علام کو اور ٹیمرا کو بند کر دوں گا تاکہ تمہیں جو ہے کوئی بندہ نہ دیکھ سکے اور جو تم کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو اور پولیس کے ہاتھ بھی نہیں آوگے پولیس کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جو ہے چھوڑی کرنے یہاں پر آیا تھا اوکے گائز ایویلیوٹ سیکیوٹی فوٹوگراف انٹیریئر دیسائی اپروچ پکریو تو ہمارے دو کام تو ہو چکے ہیں ایویلیوٹ سیکیوٹی بھی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اے جو ہے وہ ہے اپروچ اور بی جو ہے سمارٹ تو مجھے سمارٹ کیسے ہی کام کرنا ہوگا ایڈی تو ایک تو میں ایڈی کو لے لیتا ہوں گائز آل رائٹ ایڈی سیکھ کر لیا ہے میں نے آل رائٹ وحیکل چوائس بہت اچھی ہے ویپن کوائلٹی جو ہے وہ میں لیتا ہوں گویسٹرو موٹا جیو میں ایکسپرٹی سکل میکس ہیلس جو ہے اس کی پیگی ہیریس کو میں لیتا ہوں نمبر تھرڈ پر گوڈ میں نے جو ہے اپنی تین بھی سیکٹ کر لی ہے یہ ایف آئی بی کے تین بندے میرے ساتھ موجود ہوگے اب بھائی ایف آئی بی کا نام تو بڑی سانی سے لے لیا ہے لیکن اس کے پیچھے والا نظام نہیں پتا کیا ہے ایف آئی بی امریکہ کی لاس اینڈ اوز کی ایک ایجنسی ہے جو کہ پورے کے پورے شہر کا خیار رکھتی ہے لیکن ایف آئی بی کے ہی تین ایکسپرٹیس میرے ساتھ جائیں گے یہ چوری کرنے کے لیے اینڈ میری یہی ہی ہوپ ہوگی کہ میرے ہاتھوں کوئی بندہ مرے نہ اور نہ ہی مجھے پولیس والے دیکھ سکیں کیونکہ میرے پاس جو ہے اکاؤنٹ میں ٹوٹل آٹھ سو بیس ڈالر موجود ہیں تو مجھے جو ہے سب سے پہلے فرینکلین کو کال کرنی ہوگی اور اس کو اس کے بارے میں بتانا ہوگا کہ مجھے جو ہے وہ یہ والا مشن ملا ہے اس لیکٹر کے پاس ہے اور ہمیں جو ہے بہت اچھے طریقے سے اس کام کو اس جان تک پہنچانا ہوگا کام کو کمپلیٹ کرنا ہوگا تو ٹھیک ہے اس نے کہا ہے کہ مجھے ایگزیکٹ لوکیشن کا نہیں پتا جیسے مجھے ایگزیکٹ لوکیشن کا پتا ہے نا میں آج ہوں گا اور ہم جو ہے وہ کام بریسانی سے کر پائیں گے تو اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے تمہاری بات مضور ہے میں نے کہا ہے کہ فرینکلین میں جو ہے وہ ایسے ہی تم سے کام نہیں کروں گا میں تمہیں کچھ پیسے بھی دوں گا اور بہت بری طریقے سے میں بجا ہوں آل رائیٹ گائز تو آل رائیٹ گائز فائنلی سے آپ کے بھائی کو جو ہے نا فرینکلین کو بھی اپنے ساتھ اس مشن میں ملانا ہوگا لیسٹر کو نہیں پتا کہ لاو سینٹوز کا ایک تیسرا بندہ بھی میرے ساتھ اس مشن میں ہوگا لیکن آپ کا بھائی جو ہے نا وہ فرینکلین کے ساتھ غداری نہیں کرے گا فرینکلین میرے اس وقت کام آیا تھا جہاں پر کوئی بھی کال نہیں تھا ایر مارٹر مدرازوں کی مجھے کال آ چکی ہے ایٹس لکی فروم لائف انویڈر ابے نہیں یہ وہ نہیں ہے یہ تو جو ہے یہ وہی بندہ ہے جو لائف انویڈر سے آیا تھا اس نے کہا ہے کہ مجھے پتا چل چکا ہے کہ یہ کام تمہارا ہے اور لائف انویڈر والا بندہ بھی ہے جو اب ہمیں دھمکی دینے لگ گیا ہے تو اب کرنا یہی ہوگا کہ اس کو بھی مجھے کڑا مجھوٹ ہاں لگانا ہوگا آپ کو پتا ہی ہے آپ کا بھائی وہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے کسی اپنے ایک بھی کریمینل ریکارڈ کو نہیں چھوڑتا جیسے ہی میرا کام پورا ہو جاتا ہے میں پچھلے والے بندے کو کڑا مچوچا لگا دیتا ہوں اور ہائیسٹ کریو میمبر رکی لیوکنز بھی ہمارے لیے انلوک ہو چکا ہے وہی بندہ جو ہمارے ساتھ بیٹھ کر سگرٹ پی رہا تھا اس لیے کی مجھے کول آئی تھی ابھی تو گائیز اب سب سے پہلے مجھے جو ہے اپنے کریو کو کٹھا کرنا ہوگا اور کریو کو کٹھا کرنے کے بعد جو ہے جیولیری شوپ کے اندر چونی کرنی ہوگی تو یہ کام آج نہیں ہوگا یہ ہوگا نیکس پارٹ کے اندر تب تک بہت سارا خیال اوکا پھر